جنت سے آگے اور قابلی بلاو ان کے آلماس سیکنڈ آلاسٹ اپسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ ہونے والے ہیں مسمت کریے گا ضرور دیکھئے گا ان کے لنکس جو ہیں دونوں ڈراما کے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی آٹ کر دوں گی اسلام کے دنوں میں ایسی ہی چیز پکائیں جو کہ بچے خوشی خوشی حسی خوشی کھائیں اور پیڑ بھر کے کھائیں آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں آپ سب کے لیے مزیدار یمی چکن کڑائی امید ہے باقی ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آنی ہے آج کل تو ہو رہے ہیں جی بچوں کے ایکزام تو پھلکل بیزی 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 سکیزول جا رہا ہے تو یہ ریشے کیسی ہیں جو سب بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور جھٹ پٹ 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 مزیدار سی چکن کڑائی گھر پہ ریڈی ہو جاتی ہے جس پہ آپ کا باہر جانے کا ٹائم بھی سیف ہو جاتا ہے اور بچوں کو اچھا گھر پہ ہوم میڈ ایتھینٹیک ساف ستھا مزیدار کھانا بھی مل جاتا ہے جیلے لیٹس سٹارٹ در ریسپی سب سے پہلے ہم لے لیں گے ٹومیٹوز آرموست سیون پیٹی گرامز اس کا ہم بنا لیں گے پیسٹ کیونکہ کھانا ہم نے بنانا ہوتا ہے جی کویک ایزی اینڈ چھٹ پٹ تو پیسٹ ہوتا ہے تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ اس میں ہم لیں گے جی گارلک سیون ٹو ایٹ آہ کلوفز لیں گے اور اس کو فرش کی ہم چاپٹ یعنی کہ وہ جو ہم کرتے ہیں لنگڑی میں کوٹ لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو لنگڑی میں کوٹ پی لیا ہے سارا کچھ ریڈی کر کے رکھیں گے تاکہ ہمیں ریسپی ٹی ویڈیو بنانے میں پرابلم ہی نہ لیں گے یہاں پہ ہم اس میں لیں گے بٹر یعنی کہ ہوم میڈ مکھن کیونکہ ہم گھر میں تازہ تازہ فریش فریش بناتے ہیں اور ساتھ اساتھ ہم اس میں لیں گے فائف انڈر گرام ملائی بالائی آپ چاہیں تو پیکٹ کی بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ہوم میڈیا یہ گھر کی بنی کیا دودھ کے اوپر آتی ہے وہ ہے اور یہ ہیں جی گرین چلیز مزیدار بہتی سپائسی تھی اور ہم نے یہ ایک ون انچ ادرک کا پکڑا لے لیا اس کا ہاف ہم کر لیں گے گرائن چاپ اور ہاف جو ہے ہم گارنش کے لیے رکھ لیں گے یہ کہ یہاں پہ ہم جلائیں گے چولا اور چولا ہم میں جلاتا ہوں سلائٹر سے اور یہ لے لیا جی بٹر کیونکہ یہ ہے تو آٹومیٹک لیکن اس چولے کے نا سیل جب دیکھو ختم ہی ہو جاتا ہے تو بیٹر یہ ہی ہوتا ہے کہ میں لائٹر رکھتی ہوں پیان میں سب سے پہلے آٹ کریں گے بٹر یہ ہے جی پائیپ انڈر گرام دیکھیں یہ جو گھر کا بٹر ہوتا ہے نا جب آپ اس کو میٹل کرتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا پانی سا نکلتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں چاہیں تو آہ اگر آپ کے پاس بٹر کم ہے تو تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیں تو اس کی کنسیٹنسی ذرا اچھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے چکن چکن ہم نے لیا ہے ون کیجی آہ چکن کو اچھی طرح ڈرین کر لینا یہ دیکھیں اس میں پانی تھا پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پانی جو چکن ہوتا ہے نا اس کا پانی ڈرائے کرنے میں ہی چکن کا فلیور حراب ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ٹرمیٹو پیسٹی آلریڈی جو ہے نا دیکوٹ فارم میں لے رہے ہیں اب اس چکن میں ایڈ کر کے نا نمک ون ٹو ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے فرائے یعنی کہ گولڈن سا کلر اس کا جو میٹ کا کلر ہے میٹھی کلر اس کو ختم کر دی ایک سر میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں کہتے ہوں جب بھی گوشت بنائے یا چکن بنائے تو اس کو فرائے کرتے ہوئے نا اتنا ہی فرائے کریں کہ بس اس کا کلر چینج ہو جائے وہ جو براؤن کرنا ہوتا ہے نا وہ مت لیا کریں جی ہاں نمک ہم نے کر دیا اس میں ایڈ اور آپ اس کو کریں گے مکس اور پھر کریں گے فرائے تو کھانا بناتے ہوئی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کھانا بنا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی کٹنگ دیکھ لیں کچھ اور بنانا ہے اٹھا گھننا ہے برطن دھونی ہے تو اس طرح ساتھ کافی کام چلتے رہتے ہیں اور آج کل ہو رہے ہیں بچوں کے ایزامز اور ہم تھے گھر پہ ہم نے کہا چلو جی گھر پہ فٹا فٹ مزیدار سا بٹر چکن بناتے ہیں چکن کڑائی ٹائپ کا جو کہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ مٹن بنا لیں بیف بنا لیں کچھ بھی بنا لیں لیکن آج کل کے بچے جو ہیں نا سب سے زیادہ شوق سے جو کھاتے ہیں وہ ہے چکن چاہے آپ ان کو کی اپسی سٹائل میں فرائے کر کے بنا دیں سپین کر کے بنا دیں روست کر کے یہ چکن بہت ہیپیلی اور خوشی سے کھائیں گے تو اس کے برقس آپ ان کو بنا دیں مٹن ڈیپ یا کوئی بھی کسی اور میٹ جیسے کہ فش میٹ یہ بچوں کو کھلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن چکن بچے ایزیلی آسانی سے کھا لیتے ہیں ایسی چیز پر ایکزام کے دنوں میں ایسی ہی چیز پکائیں جو کہ بچے خوشی خوشی ہسی خوشی کھائیں اور پیٹ بھر کے کھائیں تاکہ وہ اچھی طرح سے پڑھ سکیں لیکن کا کلر جب ہلکہ سا چینج ہونا سٹارٹ ہوگا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے لسن اور ادرکہ جو ہم نے پیسٹ پہنا لیا ہے دونوں کا مکس کر کے اس میں ایڈ کر دینا پھارا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لسن اور ادرکہ تیسٹ اچھا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کر دیں وان ٹی سپون آف زیرہ پاورڈر زیرہ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس اور اتی دیر میں ساتھ ساتھ اس کا آپ دیکھیں گے کہ کلر جو ہے وہ میٹی کلر سے وائٹش سا گورڈن سا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس ٹیٹ کے ٹکن کو ایک سے دو منٹ تک لازمی فرائد کریں تاکہ لسن ادرک جو ہے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور جو بوٹیاں ہیں وہ ساری سیم کلر میں آ جائیں اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں جو ڈراماز میں نے آپ کو ریکمینڈ کیے تھے ان میں سے جنت سے آگے اور قابلی بلاو ان کے سیکنڈ اپلوڈ ہونے والے ہیں مسمت کریے گا ضرور دیکھئے گا ان کے لنکس جو ہیں دونوں ڈراماز کے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو یہاں سے بھی ڈریکٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دونوں ڈرامے جو ہیں منت مراد اور عشق مشد وہ بھی دیکھئے گا امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئیں گے اور اپنے ریوز اور بیوز کے بارے میں کمنٹ میں بتائیے گا تو یہاں اس پہ ہم ایٹ کریں گے ریڈ چلی پاودر وان ایڈ آف ٹی سپون میچ اور مسالے تھوڑے سے ہر گھرتے ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ پہ کارڈنگ بھی کر سکتے ہیں وان ٹیبل سپون اس میں ایٹ کریں گے پساوہ دھنیا پاودر اور تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ میری سپون یہ وان ٹیبل سپون سے تھوڑی چھوٹی ہے تو میں اس کے کارڈنگ ڈالتی ہوں لیکن جب میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں آپ کو پرفیکٹ کونٹی بتاتی ہوں کہ یہ والی ایٹ کرلیں گے ٹھیک ہے ساتھی ساتھ اس میں ہم ایٹ کرلیں گے ہلتی وان ٹی سپون اور پھر اس کو اچھی طرح سے کرلیں گے مکس اور ساتھی ساتھ کمنٹ واکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو جو لاسٹ ویڈیوز میں میں نے ڈراماز ریکمینڈ کیے تھے ان میں سے کون کون سا ڈراما آپ نے دیکھا اور آیا وہ ڈراماز آپ کو پسند بھی آئے کے نہیں آئے جیسے کہ مجھے جو ڈراماز میں نے آپ کو ریکمینڈ کیے تھے یہ تینوں ہی بہت پسند تھے کیونکہ اگر آپ نے یہ دیکھی ہوں گے تو آپ آپ میں بھی یہ دیکھو گا کہ قبلی پلاو کی ایک اپنی یونیک سی سٹوری ہے جنت سے آگے جو ہے وہ ہمارے ہی میڈیا پرسنز کی سٹوری ہے اور منت اور مراد جو ہے وہ ایک فن لونگ ہے اگر آپ تھوڑے ڈپریس ہیں اور موک تھوڑا آپ کا خراب ہے تو منت مراد دیکھنے سے آپ ذرا ریلاکس فیل کرتے ہیں جب آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ جو آپ کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے ایڈز میں وہ کافی سیو ہو جاتا ہے آپ پہ دن پونٹی ایٹ تھرٹی منٹ سرام سے اپنا ڈراما وچ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو فرائی کرنے کے بعد سارا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو کریں گے مکس ہلکے ہلکے ہاتھ سے کریں تاکہ آسانی سے مکس ہو جائے اور چھینٹے جو ہے وہ بائی نہ آئے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کو چاہیں تو تین سے چار منٹ تک دم پہ رکھتے ہیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ پیسٹی گریوی کچھ زیادہ ہے تو فلیم آپ کر دیں گے اس کا فل اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گریوی مناسب سی ہے تو بس آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ دم پہ رکھ دینا ہے زیادہ دیرے دم پہ نہیں رکھنا because it's chicken not meat اور متن تو آپ بس اس کو تین سے چار منٹ کے لیے رکھیں گے اور اگر آپ سیم ریسپی چاہیں تو متن اور بیف میں بنا سکتے ہیں تو وہ پھر آپ ان کے اکارڈنگ لیز کو دم دے رہیں گے یہاں پہ آپ کو یاد کراتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کینلی بلیس تا لائک بٹن سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اس ٹیچ پر جب chicken میں سے بٹر سپرٹ ہونے لگ جائے اور اس طرح ہی آنے لگ جائے گی تو آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ملائی یعنی کہ 500 رامز جو کہ ہم نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی وہ ساری آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور پھر اس کو کرنا ہے اچھی طرح سے میکس اچھی طرح میکس کرنے کے بعد اس ٹیچ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور جنجر تھوڑی سی ادھر چوتھی ہم نے پہلے اس میں چاپ کر کے یا پیسٹ کی صورت میں ایڈ کرنی اور باقی کی جو رہ جائے گی وہ ہم اس پہ گارنش کریں گے اور سرف کرتے ہوئے اس پہ ڈال لیں گے یہاں پہ میں نے سابت ساب گرین چیلی جو ہیں فرحال اس میں ڈال کے اس کو دم دے دیا ہے اور ایک سے دو منٹ کا آپ دیں گے دم جب اس کا اروما اچھی طرح سے چکن کرائی میں میکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کا کور ہٹائیں گے اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اگر اس کی طرح اچھی طرح سے فلی سپریٹ ہو جاتی ہے تو ایٹ مینز چکن کرائی اس ڈان ڈان ڈریڈی ریڈی تو سرف آلویس سرف ڈا فود بید ڈا لفز تو یور فاملی جی ہاں کھانا جب بھی بنایا کریں پیار سے بنایا کریں اور پیار سے ہی اپنی فاملی کو سرف کیا کریں تبھی تو کھانے کا مزہ ہو جاتا ہے دوبالا اس پہ ابھی اچھی طرح سے تاری نہیں آئی تھی تو اس لئے میں نے اس کو ایک سے دو منٹ کا دم دوبارہ دے دیا تھا اور یہ دیکھیں اس میں بٹر جتنا ہم نے آٹ کیا تھا وہ ہو گیا ہے سپریٹ اور اس طرح ہماری چکن بٹر ملائی کڑائی ہوگی ہے ریڈی کڑائی اس ریڈی تو سرف جی ہاں امید ہے ہماری آج کی ریسے بی بی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیاملی کو یاد رکھیں and keep watching آج کیا موسیقی موسیقی